اسلام علیکم میں ایک بار ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر سارے جو میرے ذہن کے اندر ممکنہ سوال ہیں وہ سارے آپ سب لوگوں کو بتا دوں گا بریڈز کے بارے میں اور کیا کیا خوراک کھا رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اور جتنے بھی میمبرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں اعجاز ریاض مستوئی کے نام سے ہے یوٹیوب کا چینل میں ہوں اپنے دوست کے فارم پر جن کا سپیشلی کام یہ ہے بچڑوں کی فارمینگ کر رہے ہیں وہ لوگ بیری فارم تو ہے ہی لیکن ان کے ساتھ ان کی سپیشلٹی ہے بچڑوں کی فارمینگ کرنا ان کو قربانی کے لیے پیشنا جتنی بھی بریڈز ہیں باہر کی ہیں اور پاکستان کی دیسیاں ان کے پاس ماشاءاللہ ان کے فارم پر موجود ہیں مکمل جو جو وہ ونڈا جو ڈال رہے ہیں ان سے میں نے پوری تفصیل لی اور کافی ساری چیزوں کے بارے میں میں نے ان سے اکٹھی کی تاکہ میں نے سوچا کہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کی بات اور ہوتی ہے سنی سنوائی کی بات بات جو ہے وہ اور اور ہی ہوتی ہے تو فیس بک پہ تو سارے بندے ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کھلا لو یہ والی چیز کر لو لیکن جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ جو بندہ کر رہا ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ پہلے تفصیل سے مکمل گفتگو کروں اس کے بعد جو ریزلٹ ہے پھر وہ آپ سب کے سامنے میں بتاؤں تاکہ جب آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ اگر بشنوں کی فارمنگ کرنا چاہتا ہے قربانی کے لئے یا ویسے ہی انٹرسٹڈ ہے تو اس کو جو ہے نا پوری اور بالکل سو فیصد صحیح معلومات ہیں نا ملیں ابھی سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ پاکستان میں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے دیسی بشنوں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے اپنی چانہ میں ہر بندے کی چوائس ہوتی ہے جیسے کچھ بندوں کو شلوار کمیز پسند ہے کچھ بندوں کو پینشل پسند ہے تو اسی طریقے سے ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے بشنوں کے بارے میں بھی اور بریڈز کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو ولیتی پسند ہے کچھ لوگوں کو دیسی پسند ہے تو پھر جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں وہ میرے خیال سے تقریباً ہر بندے کی پسند کا خیال رکھتے ہیں پورا پورا تاکہ جو مطلب ہے گراک یا گہک جو بھی ہے مطلب ہے اس کی جو پسند ہے جو بھی ہے وہ ان کے فارم پیائے تو اس کو اپنی پسند کا اپنے ذوق کے مطابق سارے جانور جو ہے نا مل جائیں اب بھی بیک شائٹ کرتا ہوں کیمرے کو میں تو آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کوشش کروں گا کہ کلیر نظر آئے بعض اکتا دھوپ کی وجہ سے ریزلٹ جو ہے نا صحیح نہیں آتا اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو یہ ساہیوال کا نظر آئے گا آپ کو بچڑا آپ اس فرنٹ فرنٹ پہ دیکھیں گے تو بھی آپ کو پیور ساہیوال کے بچڑے نظر آئیں گے پیور چولی ستانی شارلے ایک بریڈ ہے امریکہ کی وہ بھی ہے ان کے پاس پیور شارلے بریڈ ہے اس کو ایسا سمجھیں بیلگیم بلو کی طرح ہی ہے گوشت کی مشین سمجھ لیں اس کو بھی کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس چولستانی پیور ہولیسٹن فریزن پیور وائٹ گولڈ پیور شارلے پیور اور کروس بریڈ میں کچھ ایسی بریڈز ہیں جو کہ گوشت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بہتری جن ہیں کوشش کروں گا کہ دکھا دوں ابھی ان کی کھرلی دیکھیں فل صاف ہے اس کے اندر نمہ پڑا ہوا ہے سارا اور جو فرش کی صفائی دیکھیں کتنی زیادہ ہے جو لوگ یہ فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ چسویریں بیج رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گائے کو مو کھورا گیا یا جانور کو بیماری ہو گئی یہ سب سے بڑی وجہ گندگی ہوتی ہے آپ کے فارم کی اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو پھر میرے خیال سے آپ کو فارمنگ کرنے کا کوئی حقی نہیں بنتا کیونکہ اگر آپ خود انسان ہو یا فارم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کی جو بڑی مین چیز ہوتی ہے وہ صفائی ہوتی ہے آپ جہاں پہ اپنے جانور رکھتے ہیں وہاں پہ اس جگہ کا صاف ہونا سب سے بڑی چیز ہے جانوروں کی جو اسی فیصد سمجھنے بیماریوں کی جڑ ہے وہ گندگی ہوتی ہے کیونکہ صفائی کا ناکس انتظام کی وجہ سے جانوروں کو مستائٹس کی بیماری آ جاتی ہے صفائی کا ناکس انتظام کی وجہ سے جانور کو چچڑ چپڑ جاتے ہیں جانور کو جھویں چپک جاتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سادو اور کیا نامہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب مین وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ یہ گندگی کی وجہ سے آتی ہے صفائی اگر آپ کے فارم پر صاف ہوگی اچھی تو بیماریاں جو ہے نا دور رہیں گی مکمل ویکسینیشن سال میں چار دفعہ ڈی ورمنگ موکھور کی ویکسینیشن کم سے کم سال میں دو دفعہ کریں اور گلگوٹو کی ویکسین بھی سال میں کم سے کم دو دفعہ کریں تاکہ جب بیماری آئے آپ کے علاقے میں تو آلیڈی آپ کے جانوروں کو ویکسین ہوئی ہو آپ کے جانور محفوظ ہوں بیماریوں سے ہمیشہ جن علاقوں میں جن کا تعلق دور دراز کے علاقوں سے یعنی کہ جو گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ جب بھی شہر جائیں جس طرح اپنے لئے کچھ چیزیں خریدتے ہو ضرورت کی اسی طریقے سے کسی اچھے ویٹنری میڈیکل سٹور پہ جا کر جو ضرورت کی چیزیں ہیں جانی کہ بیماریوں سے بچاؤں کے انجیکشن ہیں وہ اپنے فارم پہ آپ محفوظ رکھیں جیسا کہ سادو ہو گیا بخار کا ہو گیا نمونیا کا ہو گیا دوسری ایسی کئی ساری کافی ساری چیزیں تاکہ جب بروقت اگر کوئی رات کو یا دن کو کوئی بھی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے نہ بھاگنا نہ پڑے یا آپ کا کیمپی جانور جو ہے نہ ضائع نہ ہو اب دیکھیں رات کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کے رات کو میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ جانور کو اپھارا ہو گیا یعنی کہ پیٹ پھول گیا یا مستائٹس ہو گیا تو ان کے پاس اس وقت انجیکشن نہیں ہوتے لگانے کے لئے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں جب بھی جن لوگوں کے فارم دور دراز علاقوں میں ہیں تو وہ جائیں اور جب بھی شیئر جائیں تو اپنے جانوروں کے لئے دوائیاں ساتھ میں اچھی اور میاری ضرور لے آیا کریں تاکہ جب بھی رات دن کو کوئی بھی ٹینشن آئے تو آپ کے پاس انجیکشن موجود ہوا پڑا اور جو لوگ بالکل نرمو نازک ہیں نا یہ لڑکیوں کی طرح کہتے کہ بھئی ہمیں انجیکشن لگانا نہیں آتا ڈاکٹر آئے گا تو تھوڑا تھوڑا خود کرنا سیکھیں جب تک خود نہیں کریں گے تو بالکل بھی کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی کیا میں اچھا آتے ہیں ٹاپک کی طرف جو ٹاپک تھا ابھی اس کی طرف آتے ہیں ابھی مکمل صفائی کھرلیوں کی نمک بندے میں بھی یہ لوگ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سامنے پڑا ہوتا ہے بشڑوں کے چاٹنے کے لئے بھی اس سے حازمہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گی تو سامنے یہ بشڑا جو سائیوال والا کھڑا ہوا ہے یہ چاٹ رہا تھا نمک یہ پیور سائیوال کا ہے بشڑا ایک پیور جو ہے بھائٹ کلر کا سنڈا بھی ہے آگے ان کی کیا نام ہے یہ کھڑے ہوتے شام کو اگر میں آتا تو آپ کو ان کی اپنے اپنے نمبروں پر کھڑے ہوتے تو میں آپ کو ان کی جو ہے نا الگ الگ سے تصویر کے ساتھ ساتھ ان کی بریڈ کے بارے میں بھی بتاتا جاتا ابھی جو سامنے بلکل فرنٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہ بشڑا ہے امریکن شارلے بریڈ کا یہ بہت ہیوی ویٹ کرتے ہیں لیکن ابھی اس کی ڈی ہورننگ کی ہے کیا نام ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا کمزور ہوا پڑا ہے اور ایک اور بات آپ کو بدانی تھی کہ یہ جو قربانی پہ بڑے بڑے بشڑے آتے ہیں کیا نام ہے شاید افریدی والوں کے فارم کے جمیل میمن والوں کے فارم پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں سوراپ گھٹمنڈی میں جتنے بھی جانور آتے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے نا مکمل پورے پورے داند ہوتے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ پانچ پانچ سال تک ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ بشڑا دو داند میں اتنا قد اور اتنا وزن کر جاتا ہے تو بالکل بھی آپ لوگ کا خیال غلط ہے یہ کم سے کم بھی اگر ان کی عمر ہوتی ہے تو پانچ پانچ سال تک ہوتی ہے کیا یعنی کہ دھائی سال کی عمر میں پہلی بار بشڑا دو داند ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے دھائی سال اس کو مزید رکھتے ہیں یعنی کہ پانچ سال کی عمر کے تک کے بشڑے جو ہے نا آتے ہیں اتنا وزن کرتے ہیں ابھی جو یہ بشڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے جتنے بھی بشڑے ہیں کوئی دو داند ہے کوئی چار داند ہے جو چار داند بشڑے ہیں اس وقت ان کی آگے جو ہے نا اس والی قربانی کے اوپر انتیاری ہو رہی ہے کہنا آگے جو یہ بکیں گے تب جا کے یہ اتنی ان کی قیمت ملتی ہے یعنی کہ سات لاکھ کا آٹھ لاکھ کا نو لاکھ کا دس لاکھ تک فروغت ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ جو ٹاپ کلاس سے بریڈز ہیں جن میں برہمن ہو گیا یا چولستانی نکرے ہو گئے جو اچھی تیاری میں ہو یا جو کلر فل بشڑے ہیں ابلک ہے جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے لال اور وائٹ کلر کا ان جیسے بشڑے جن کی تیاری ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا بہت اچھی قیمت یہ جاتے ہیں اچھا ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ دیکھیں جب ہم گائے کے لیے یا بھینس کے لیے کوئی بھی ونڈا تیار کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال تھے اس میں اضافی خوراک زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بشڑوں کے لیے کوئی اضافی یا کوئی اچھا ونڈا استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا خیال غلط ہے بشڑوں کے لیے سیم تھوڑا ونڈا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اگر بھینس کو ہم خوراک دے رہے ہیں گائے کو خوراک دے رہے ہیں آٹھ سے دس کلو یومیاں کیونکہ وہ دودھ بھی ساتھ کے ساتھ دے رہی ہے اور اس کو اپنی جان بھی بنانی ہوتی ہے لیکن بشڑوں کا معاملہ بالکل اُلٹ ہے یہ صرف کھا رہے ہوتے ہیں یہ دودھ نہیں دے رہے ہوتے تو ان کے لیے ایک سمپل سی خوراک دی جاتی ہے جس میں پروٹین کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہو پروٹین جو ہے نا وہ موٹا کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے ابھی یہ جو بشڑا ہے نا یہ سندھ کا ہے یہ فریزن کروس آگے ٹاپ پہ ساہی وال ابلک اور یہ بیٹھا ہوا ہے جو بشڑا ہے یہ بیٹھا ہے تھری نگر گوھر سے آپ سب کو نظر آ رہا ہے تو اس میں دیسی اور ولایتی کے سارے مکچر ہیں سارے آلموسٹ ان کے پاس تقریباً ستر کے قریب ہیں بشڑے جو قربانی کے لیے یہ لوگ تیار کر رہے ہیں میرے خیال سے جو تیار کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ یعنی جو پریکٹیکلی ڈیری فارمنگ کر رہا ہوتا ہے یا جو پریکٹیکلی بشڑوں کی فارمنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو شوق ہے تو وہ لندن سے گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو کسی کو شوق ہے تو وہ سعودی عرب سے گائیڈ کر رہا ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس میمبرز ہیں انہوں نے پانچ پانچ آٹھ ہٹ گروپ جوائن کیے ہوئے ایک ہی مسئلہ وہ سندوں سے پوچھتے ہیں کیا نام ہیں وہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ منتشر ہو جاتا ہے بندے کا زین تو میرا ہموں کا تکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہم لوگ گھر والوں سے کھار رہے ہوتے سارے دن آپ لوگ یہ کام کرتے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے میں آپ سب لوگوں سے کو صحیح اور مکمل درست معلومات خرام کرے گا کہ وہ کیا کر رہے اس کو نفع یا نقصان جو آ رہا تو اس کو بتا دور سے بیٹھ ہوا بندہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا اچھا دوسری بات یہ ہے میں ان کی خوراک میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کھل بالکل بھی استعمال نہیں ہو رہی کھل صرف کھل سرسوں کی استعمال ہو رہی ہے کھل سرسوں کالے چنے کا چھلکا چنے کی اٹی چوکر رائس پولش گندم کا دلیا گندم کی بیکری بیکری یہاں پہ وافر مقدار میں مل جاتی ہے کراچی کے شہر میں کیونکہ یہ بڑا شہر ہے یہاں پہ بیکری کی سلائس اور دوسری کیک رس اور دوسرے کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ عام ہیں یعنی کہ اتنی کوئی بڑی مشکل نہیں لیکن جو لوگ چوٹے شہروں میں ہیں تو ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بیکری کا اگر سمان نہ ہو تو کوئی بھی نہیں آپ سمپل چیزیں لے چیزیں گھن لیں چنہ سرگودہ کی چنہ سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن سرگودہ والوں کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ حیدراباد کی اور سرگودہ کی چنہ 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 کی دال کا کالا چھلکا اور جو چنہ کی دال چھوٹے چھوٹے پیس اور آٹا ہوتا ہے چنہ سمجھ لیں اس کو کہہ سکتے ہو چنہ اٹی اس کو کہتے ہیں چنہ اٹی کالے چنہ کا چھلکا مٹر کا چھلکا چوکر رائس پولش گندم کا دلیا خل سر سون اور حرہ مسالہ دیا جاتا ہے ہر ہفتے حازمے کے لئے حرہ مسالہ میں ان تمام بھائیوں کو ریکممنٹ کرتا ہوں جو بھائی کہتے ہیں گائے اس کے دودھ سے سمیل آرہی بچنوں کو لازمی دیا جاتا ہے جو لوگ بچنوں کو لازمی حرہ مسالہ دیا جاتا ہے جس میں سو گرام ادرک سو گرام حری میر ایک پاو پیاس ایک گٹھی پودینہ کی اور ایک چھٹاک کار نمک اگر لال میرچ کو ٹیوی ڈالنی ہے تو آپ پی مرضی ہے یہ ہر ہفتے مسالہ لازمی دینا پڑتا ہے ایک ایک بھینس کو ایک بچڑے کو اس سے ان کا حازمہ درست رہتا ہے ان کو بادی نہیں ہوتی اور بھوک ان کو ٹکا کے لگتی ہے پانی کی کھرلیاں مکمل ساف ستری ہونی چاہیے یہ دن میں ہے لیکن اس کی مکمل صفائی کی جاتی ہے پشنوں کو پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے پانی کے لیے الگ سے بھاندھا جاتا ہے ابھی میں پوری آپ کو دکھان چونے کے بارے میں اکثر آپ سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ خرلی کو مکمل صحاف سترہ کر دھولو دھونے کے بعد چونے کو بھگو کہ جس طرح آپ نے گھر کی دیواروں کو سائیڈ کامیاب ہیں اور ضرور ایک اور بات ہے جو خربانی کے لئے فارمنگ کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور جو تین مہینے والی جو سو دنوں کی فارمنگ کی جاتی ہے گوشت بڑھانے کے لئے وہ الگ ہوتی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت بشڑے آپ اس کے لئے اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو ویڈیو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو میں پھر یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکوں جتنے بھی ممبرز یہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے لئے بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں ایجاز ریاض کرتا ہوں کہ ایک ایک جو ہے بشڑا وہ آپ کو میں دکھا دوں دیکھیں جن کو پتا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ بھینسوں اور گئیوں کے بارے میں اب جن کو نہیں پتا بکریوں کے بارے میں تو ان کے لئے ساری بکریوں ایک جیسی بکریوں ہوتی ہیں اور جن کو بھینسوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ان کے لئے ساری بھینس ایک جیسی ہوتی ہیں اور گئیوں کا نہیں پھر جن لوگوں کو تھوڑی آپ لوگوں میں سے کافی سارے بندے ایسے ہیں جو باہر ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اس طرح لیکن ان کے ذہن میں سو طریقے کے سوال ہوتے ہیں بھئی کام کریں یا نہ کریں اس کام یہ کام اس لائق ہے یا لائق نہیں ہے جنہی بھائی 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 میں یہ ہے کہ 3 سے 3 کلو سے 4 کلو ٹائم کا ڈالا جا سکتا ہے ایک بھائی کو یعنی کہ 6 سے 8 کلو پر ڈے کے حساب سے پھر یہ جو قوانٹیٹی ہے جو اس کی مقدار ہے وہ میں آپ سب کو ابھی لکھ کے ریٹن بتاؤ گا دیکھو اس میں ساہیوال کی بریڈ ہے ساہیوال کافی ساری یہ چولستانی ابلک ہے کچھ کے سینگ جلائے گئے ہیں کچھ کے نیچرل چھوٹے ہیں یہ پیور چولستانی ہے یہ شارلے ہے امریکن بریڈ ہے یہ اور یہ جو ہے ہولیسٹن فریزن ہے ٹروس میں ہے یہ گرمی ان کو رچ بس گئی ہے ان لوگوں نے ان کی پریکٹس ہیتنی کیوئی ہے کہ ان کو نہیں لگتی ہو ان کی ماشاءاللہ فٹنس ہے اور یہ شارلے ہے یہ چولستانی نکرے کا کروس ہی سمجھ لیں اس کو ابلک ہے بلک کبلک میں آگے ان کے پاس پیور وائٹ کلر کے کالے کلر کے آل موسٹ سارے بچڑے ہیں یہ بلک میں ہے ہولیسٹن میں بھو جیس ہمت ہے اس کی یہ چولستانی ہے